ہماری پستی، زلت، رسوائی، نقبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑنے عزت پاہ جائیں وَانْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ میرے رب کا وعدہ ہے کافر میرے لگتے کیا ہیں عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ وَانْتُمُ الْعَالَوْنَ تم ہی اونچے ہوگے تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ تم نکھٹو اور اپنی خواشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرقاء کو عطا کیے گئے تو یہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں محنت کرنا ہوگی میدانِ عمل میں اترنا ہوگا پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازی اترتے ہیں تمہارے اوپر اتریں فرشتے ہماری مدد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلے اتریں لیکن آج ابابیلے اتریں تو ہمیں کنکر ماریں گے تم ایک عرب چالی کروڑ ہو اور ایک عرب ساٹھ کروڑ کی دداد اب تمہاری ہو رہی ہے اور تمہارے پرغمبر کی توہین ہو چھپن ستاون اسلامی ملک ہو تمہارے پاس افواج ہوں تم ایٹمی طاقت ہو اور تمہارے پرغمبر کی احانت ہو رہی ہو تو ہم آئینے میں مو دیکھیں تو ہمیں شرم آئے جس طرح کے دوسیا ہو چکے ہم جیسی شکل ہماری بگڑ چکے ہیں جس طرح کی ہماری صورت بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں اور جو شعور اور احساس زیانج ان کے اندر نہ ہو ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہوئے باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی تو یہ بار ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا یہ زمہ میرے رب کا ہے وَرَفَانَا لَقَا ذِكْرَقَا تَاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا آج بھی حضور کے سر پہ چاند کی طرف مو کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے مووں پہ آکے گرے گا چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا ہراہ کا چاند آج بھی روشن